بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو جی ویورز آج میں نے بنائی ہے باربی کیو کیما سپیکٹیز جو کہ بہت ہی مزیگی بنی ہے اور بڑی زبردست ان کی جو ہے باربی کیو کا فلیور اور شملا مرچ کا جو فلیور اس کے اندر آتا ہے اور بڑی زبردست ان کی خوشبو تھی سب نے بہت پسند کی آپ کے ساتھ بھی میں یہ ریسپی شیئر کرتی ہوں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ککر میں میں نے دقریباً آدھا کلو کیما لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو چاپ کیوئی پیاز ڈالی ہیں دو چاپ کیوئی ٹماٹر ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون اندرک لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ سرخ میرج اور حلدی ہے دو چمچ اور اس کے بعد ایک چمچ نمک کا میں نے ڈال دیا اور پھر دو گلاس کے قریب پانی ڈال کے اس کیمے کو میں اچھے سے گلا لوں گی ککر میں تو یہ دیکھیں میرا کیما گل کے تیار ہو چکے اس کے بعد ایک پین میں میں نے آئل لے لیا آئل کو میں گرم کر لوں گی اور پھر جو گلا ہوا کیم ہے وہ اس میں ڈالوں گی تو پہلے تو میں اس کیمے کے اندر جو پانی ہے اس کو اچھے سے خوشک کر لوں گی اور جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کیمے کو میں پھر اچھے سے بھون لوں گی اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پانی خوشک ہو جو کیا اور میں نے اس کیمے کو اچھے طریقے سے بھون دیا ہے اور اس میں سے بڑی پیاری سی خوشک ہو آنے لگ گئی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے ایک چمچ سویا ساس ٹالا اور دو چمچ چلی ساس ٹال دیا اور پھر اس میں ایک چمچ چھاٹ مسالہ چلا گیا اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں چار چمچ کیچپ کے تو جی یہ چیزیں اس میں ڈال کے میں اس کیمے کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ پھر مکس کر لوں گی اور اس کے بعد جو نیکسٹ میرا جائے گا وہ ہے شملہ میرچ کیوبز میں کٹی ہوئی ہے اور گاجر کو میں نے تھوڑی لمبائی والی شیپ میں کٹا ہوئی ہے یہ دونوں سبزیاں میں اس میں ڈال دوں گی ذرا اس کی لکس سے خوبصورت ہو جاتی ہے اور ان کو زیادہ پکانا نہیں ہے یہاں پہ پھر چولے پہ میں نے کوئلے کو گرم کر کے اس میں کوئلے کی دھونی دی ہے اور یہ اس ریسپی کا جو ہے ایک مین پوائنٹ ہے اور اس کا بہت زبردست فلیور آتا ہے سپیکٹیز میں کیمے میں اور بلکل باربی کیو کا فلیور آتا ہے اور پورے گھر میں ایک باربی کیو کی مہک جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور جن لوگوں کو باربی کیو پسند ہے انہیں یہ سپیکٹیز بھی بہت پسند آئیں گی اور انڈ پہ میں نے کالی میرچ ڈال لیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے سپیکٹیز کو بوائل کر لیا ہوا تھا پہلے سے ہی تو وہ میں نے اس میں مکس کر دی ڈال دی ہیں اور اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور یہاں پہ اب یہ مکس کر لی میں نے اور یہ میری ڈیش جو ہے ریڈی ہے اور اس کو میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں کسی بھی ڈیش میں آپ اسے نکال لیں اور جی یہ دیکھیں میری مزے دار باربی کیو کی مہک پیکٹیز ریڈی ہیں بہت ہی مزے گی بنی تھی اور اس میں جو ایک تو باربی کیو کا فلیور تھا اور دوسرا شملہ مرچ کا فلیور تھا جس نے اس کے ذائقے کو بہت ہی زبردست کر دیا اور سب نے بہت شوق سے کھائی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی آپ بھی اس طریقے سے بنائیں اور جن کو باربی کیو پسند ہے ان کو اس طریقے سے بنی ہوئی یہ اس پیکٹیز بہت پسند آئیں گی امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریس بھی پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے کمنٹس میں ضرورت